بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شادی تو ہر انسان کر لیتا ہے لیکن شریعت کے حساب سے اپنی زندگی کو کون گزارتا ہے آج کل جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھروں میں لڑائی جھکڑے ہو رہے ہیں شوہر اور بیوی میں بن ہی نہیں رہی ہے ہمارے دماغ میں شک بیٹھ جاتا ہے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کس وجہ سے ہوتا ہے جب ہماری شادی ہوتی ہے اور جب پہلی رات ہوتی ہے اس رات میں کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جن کو اگر انسان کر لے تو اس کی زندگی خوشحال گزرتی ہے اور وہیں اگر وہ انسان شادی کی پہلی رات گزارنے کا طریقہ نہ جانتا ہو اور وہ یہ کام کرنا بھول جائے تو ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں پریشانیاں بن جائیں آج میں آپ لوگوں کو پانچ ایسے کام بتانے والا ہوں جو شاید آپ لوگوں کو شرم کی وجہ سے کسی نے بتائے ہی نہیں ہوں گے اور ہو سکتا ہے آپ نے شرم کی وجہ سے کسی سے پوچھا بھی نہ ہو لیکن ان چیزوں میں شرمانا نہیں چاہیے پانچ ایسی چیزیں آتی ہیں جو شادی کی پہلی رات ہر انسان کو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے اگر ایک چیز بھی ہم سے چھوٹ جائے تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی پریشانیوں میں گزرے آج کل شادی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی جو بھاویاں ہوتی ہیں وہ لڑکے کو یا لڑکی کو آ کر یہ تو بتا دیتی ہیں کہ آج رات میں آپ کو ہم بشتری اس طریقے سے کرنی ہے لیکن شریعت کا کیا حکم ہے شریعت کا کیا طریقہ ہے اس بارے میں لوگ کیوں نہیں بتاتے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو چیز ہماری شریعت میں پہلے ہے جو کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نکاح کے فوراں بعد اس چیز کو آپ لوگ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اب دوستو یہاں پر یہ جو پانچ کام ہیں آپ کو بتانے والے ہو سکتا ہے ان میں سے ایک دو کام آپ نے پہلے کر لیے ہوں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو اس سے پہلے ان کاموں کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اب معلوم چل جائے تو آپ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ یا جو ہماری بہنیں ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس عمل کو کر سکتی ہیں اور ان باتوں کو پورا کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں دوستو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کبھی کسی کا شوہر اپنے بیوی کو تنگ کرتا ہے یا کسی کی بیوی اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے لیکن کبھی آرام سے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو جب آپ لوگ گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان تمام چیزوں میں آپ کا ہی ہاتھ ہے آپ سے ہی کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا پورا ماحول بگڑ گیا جب شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوگی تو بچوں پر بھی فرق پڑے گا اس لئے شادی کے پہلی رات ہمیں ایسے گزارنی ہے ایسے کام کرنے ہیں جن سے اللہ خوش ہو اور ہماری زندگی خوشحال گزرے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ نے مولوی صاحب سے یہ تو سیکھ لیا کہ نکاح کی پہلی رات آپ کو اپنی بیوی کے بالوں کو پکڑ کر ایک دعا پڑنی ہے لیکن بہت سے لوگ اس دعا کو یاد نہیں کر پاتے اور آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ آپ کو شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں لیکن ان نفلوں کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے اگر معلوم بھی ہے تو طریقہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے نماز میں نیت کس طریقے سے کریں کون سی دعا پڑھیں اور نماز کے بعد میں کیا کریں ابھی تک یہ دو کام آپ نے سیکھ لیا ہوں گے لیکن تین کام اور بھی ہیں جو شادی کی پہلی رات میں کرنا ضروری ہیں اور اگر انسان ان کاموں کو کرنا بھول جائے تو جب بھی اس کا زندگی میں یاد آئے یہ کام کر لے انشاءاللہ اس کی پوری زندگی جیسی گزر رہی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ ٹھیک ہو جائے گی دو کام میں نے آپ کو بتا دیئے لیکن اس کا طریقہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں جب آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ کو کسی سے بھی پوچھنے کی یا کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تین جو باقی کے کام ہیں وہ آتی ہیں دعائیں ان دعائوں کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے اگر شادی ہو گئی ہے تو آپ لوگ ایک ایک کر کے ان تینوں دعائوں کو پڑھ لینا اور شادی نہیں ہوئی ہے تو یاد کر لینا جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ بھی ان عملوں کو کر سکتی ہیں شادی کی پہلے رات کیسے گزارنا ہے اس پر کئی ساری ویڈیوز یوٹیوب پر پہلے سے ہی موجود ہیں خیر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے سیدھے آپ لوگوں کو مدے کی بات بتائیں گے کہ سوہاگ رات میں ہم بشتری سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے نکاح کے بعد شوہر جب اپنی بیوی سے ملنے کے لیے کمرے میں جائے تو سب سے پہلے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اور کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کو تیز آواز سے سلام کریں اور پھر بیوی کے قریب جائے ہو سکے تو کوئی مٹھائی یا دودھ کا گلاس لے جائے اور پہلے اتمنان سے بیٹھ کر مٹھائی یا دودھ کا گلاس پلائے اور پھر اس کے چند منٹ کے بعد اپنی بیوی سے سب سے پہلے خیریت پوچھیں ایک طریقے سے ایسے مان لیجئے کہ اپنی بیوی کو سہولیت دلانا ضروری ہے اور پھر چند دیر بیٹھ کر اپنی بیوی سے کچھ باتیں کریں جب پہلی رات شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے تو بیوی کی ہر مسکرہت پر شوہر کو نیکیاں ملتی ہیں اس کے بعد اپنی بیوی کو یہ بولے کہ اب میں جو کرنے والا ہوں یہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر بیوی کو علم ہوگا تو وہ سمجھ جائے گی اور اگر وہ نہیں جانتی تو پہلے آپ اس کو سمجھا دیں کہ آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں تاکہ اس کے دل میں یہ شک نہ رہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونک رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو یہ سمجھا دیں کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں اور جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اگر ان کے شوہر کو یہ بات یاد نہ رہے تو وہ پہلے اپنے شوہر کو ٹوک دیں اور ان کو اس طریقے سے سنت ادا کرنے کے لئے بولیں اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا شرمانہ نہیں چاہیے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ خوش رہیں گے تو آپ پہلے اپنی بیوی کے پاس جائیں اس کے بعد اپنی بیوی کی جو لٹ والے بال ہوتے ہیں لٹ مطلب جو ماتھے کے بال ہوتے ہیں جو لٹک رہے ہوتے ہیں ان بالوں کو نرمی سے پکڑ کر اپنی شہادت والی انگلی میں ان بالوں کے تین لپیٹے لگا لیں یعنی کہ ان بالوں کو تین بار اپنی شہادت والی انگلی میں لپیٹ لیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اس دعا کو تین مرتبہ پڑھیں اور آپ اپنی بیوی کی پیشانی پر تین بار دم کریں اس کے بعد اپنی بیوی کو حکم دیں کہ وہ اپنا ایک دوپٹہ دے دیں اور اس دوپٹے کو زمین میں بچھا دیں زمین میں دوپٹہ بچھانے کے بعد خود آگے کھڑے ہو جائیں اور اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر دیں آدھے دوپٹے پر خود کھڑے ہوں اور آدھے دوپٹے پر اپنی بیوی کو اپنے پیچھے کھڑا کریں جس طریقے سے امام آگے ہوتا ہے اور نمازی پیچھے ہوتا ہے اور اس طریقے سے زور سے نیت کریں نیت کی میں نے دو رکعات نماز نفل شکرانہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد دونوں میاں بیوی نیت باندھ لیں اور ایک بار سنا پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو ایک مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کو سورہ یاد ہو چاہے وہ سورہ اخلاص ہو سورہ ناس ہو یا پھر قرآن پاک کی کوئی بھی سورہ ہو اس کو ایک مرتبہ پڑھیں پھر رکو کریں سجدے میں جائیں اور دوسری رکعات کے لیے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعات میں آپ کو سنا نہیں پڑھنی ہے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر جو بھی آپ لوگ سورہ پڑھنا چاہیں قرآن پاک کی وہ سورہ پڑھ لیں پھر آپ رکو میں جائیں سجدے میں جائیں قائدے میں بیٹھ کر سلام پھیر لیں سلام پھیر لینے کے بعد آپ لوگ دوپٹے پر بیٹھے رہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا مانگیں کہ یا اللہ سب سے پہلے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا ہم نے یہ جو شکرانے کے نفل ادا کیے ان نفلوں کو اللہ مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے راضی فرما اور ہم دونوں پر اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھ اور ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کر آمین یا رب العالمین اتنا کام کر لینے کے بعد ایک اور دعا آتی ہے یہ دعا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ دعا عورت کو پڑھنا ہے مرد کے لئے دوسری دعا آتی ہے وہ بھی آگے ہم آپ کو بتائیں گے اس دعا کو صرف عورت ہی یاد کر لیں دعا کچھ یوں ہے اس دعا کو صرف گیارہ مرتبہ لڑکی کو پڑھنا ہے اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے شادی والے دن آپ نے اس دعا کو نہیں پڑھا تو جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی دن اس دعا کو ننیانوے مرتبہ پڑھ لیں شادی والی رات میں آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر شادی والی رات میں آپ اس کو پڑھنا بھول گئی ہیں تو کسی بھی دن عشاء کی نماز کے بعد شروع اور آخر تین تین مرتبہ درود و پاک کے ساتھ ننیانوے مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کا جو شوہر ہے اس کے دل میں آپ کے لئے بہت محبت پیدا ہو جائے گی آپ کا شوہر کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیکھا انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کا شوہر ہمیشہ آپ کا فرما بردار رہے گا اگر کوئی عورت اس دعا کو شادی کی پہلی رات میں پڑھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو ہمیشہ اپنی حفظ و آمان میں رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان دونوں کو ہر پریشانی سے نجات دے دیتا ہے اور آنے والی اولاد انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں کی فرما بردار ہوتی ہے اس لئے اس دعا کو شادی کی پہلی رات میں عورت کا پڑھنا ضروری ہے اگر عورت شادی کی پہلی رات میں اس دعا کو پڑھنا بھول گئی ہے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی 99 مرتبہ اس دعا کو ایک بار ضرور پڑھے پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کے شوہر کو لے کر کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی لیکن جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ شوہر کے لیے دوسری دعا ہے تو شوہر جیسے ہی نفل نماز کو ادا کر لینے کے بعد دعا مانگنے سے فارغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا اس دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور پھر تین بار آخر میں درود پاک پڑھیں اگر کوئی مرد شادی کی پہلی رات اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تو اس سیم طریقہ ہے جب بھی اس کو اس دعا کے بارے میں جانکاری ملے تو عشاء کی نماز کے بعد ننیانوے مرتبہ شروع اور آخر میں درود پاک کے ساتھ اس دعا کو ننیانوے مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ تعالی اس کی بیوی اس کی فرما بردار رہے گی اور کبھی بھی ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے اور اللہ کے رحم و کرم سے دونوں لوگوں کی حفاظت ہوگی یہ دونوں دعائیں مرد اور عورت کے لیے الگ الگ ہیں یہ چار کام ہو گئے جو آپ کو شادی کی پہلی رات میں کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے بعد ایک ایسا عمل بھی آتا ہے جو اللہ کا شکر آدھا کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے شادی کی پہلی رات میں پڑھا جاتا ہے اور دونوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے وہ عمل کچھ ہیوں ہے ہم بسری سے پہلے شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پاک نام یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس طریقے سے ایک تالیس مرتبہ پڑھیں اور تین بار آخر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اگر کوئی شخص اس طریقے سے یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں لوگوں کی زندگی میں اتنی خوشیں بھر دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے رنجو گم بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ شہر کو بیوی کا بیوی کو شہر کا فرمبردار بنا دیتا ہے تو دوشتو یہ ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی بے حال ہو گئی ہے ہر انسان کو چاہیے شادی کی پہلی رات شریعت کے مطابق گزارے اور بیوی اپنے شہر کو شہر اپنے بیوی کو یہ سمجھا دے کہ وہ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے اگر اس طریقے سے آپ لوگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا ان میں سے ایک بھی چیز اگر آپ شادی والی رات میں کرنا بھول گئے اور آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ اس عمل کو آج ہی کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی برکتوں سے ضرور نوازے گا دوستو آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہوں گی لیکن شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے آپ کو ان کے بارے میں علم دیا ہوگا اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن باتوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اور لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو بھی صحیح طریقہ معلوم ہو جائیں